یہ میرا بہت لوگوں پر آزمایا ہوا نسخہ ہے وہ لوگ جو گرمیوں میں سیاہ جھلسیوی رنگت سے سخت پریشان رہتے تھے اس ٹوٹکے سے ہنڈر پرسنٹ ان کو آرام ملا اسلام علیکم ایبریون کمنگ تو یو فرم زیٹونہ لائف فیٹنس ویڈ نیچول ہیلتھ کانسپس گرمیوں کے موسم میں ٹیننگ اور ماند پڑتی ہوئی رنگت سب کے لیے ہی پریشانی کا باعث ہوتی ہے کیونکہ گرمیوں کے آتے ہی اکثر لوگوں کی سکین ڈاک ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سن لائٹ میں موجود یو وی ریز گرمیوں میں زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہیں جیسے ہی ہم دھوپ میں باہر نکلتے ہیں ہماری جلد کی نچلی تہہ میں موجود سپیشلائز سیلز جنہیں میلانوسائٹس کہتے ہیں ہمیں سن ڈیمیج سے بچانے کے لیے زیادہ میلانین پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے جلد کی رنگت گہری اور ڈاک ہو جاتی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی پاورفل نیچرل ریمیڈی بتائیں گے جس کو استعمال کرنے سے آپ اپنی جلد کو ڈاک ہونے سے اور جھلسنے سے بلکل محفوظ رکھ سکتے ہیں بلیو اٹر نوٹ یہ کسی بھی سن سکرین سے زیادہ افیکٹیو اور اثردار ہے تو بتاتے ہیں کہ یہ نیچرل ریمیڈی کیا ہے اور اس کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے ویورز یہ میرا کلیم ہے کہ ٹیماتر کے رس سے زیادہ سان پروٹیکشن کوئی دوسرا ایجنٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ میرا بہت لوگوں پر آزمایا ہوا نسخہ ہے وہ لوگ جو گرمیوں میں سیاہ جھلسیوی رنگت سے سخت پریشان رہتے تھے اس ٹوٹکے سے ہنڈر پرسنٹ ان کو آرام ملا پہلی کوشش تو یہ کریں کہ سولر ریڈییشن سے حد تل امکان بچیں اور اگر نکلنا ضروری ہی ہو تو ٹیماتر کا رس نکال کر اپنے ہاتھوں اور چہرے پر لگا لیں یہ یووی بی یعنی الٹرا وائلٹ برننگ ریز سے آپ کو مکمل طور پر پروٹیکٹ کرے گا کیونکہ ٹیماتر کتنی ہی تیز دھوپ میں پڑے رہے ہیں ان کی تازگی پر کوئی فرق نہیں آتا ان میں موجود ایک خاص سبسٹینس جسے لکوپین کہتے ہیں ان کو دھوپ سے محفوظ رکھتا ہے اور سیم وے میں یہ آپ کی سکن سیلز کو دھوپ سے محفوظ رکھتے ہیں اور پھر رات کو سونے سے پہلے ثابت اسبگول یعنی سیلیم سیڈز آدھا چمچ تھوڑے سے پانی میں بھگو کر رکھ دیں یہ تھوڑی دیر میں جل کی طرح بن جاتے ہیں اب اس جل کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے چہرے پر لگا لیں اور اس کے بعد چہرے کو آم ٹیپ وارٹر سے دھولیں ان ہوم ریمیڈیز سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جلد اس سمر میں نہ صرف دارک ہونے سے سیف رہے گی بلکہ پہلے سے زیادہ نکری اور طور تازہ محسوس ہوگی With that I conclude my video Stay blessed and happy long live Pakistan موسیقی